ویلکم بیک ہو گیا آپ کو تو بھئی ریسٹ کرنے کے بعد جیسے منٹھا تو ہوں دیکھا کہ میرا جہاز تو پاکستان کی حدود میں آ چکا ہے جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں میں انٹر ہو چکا ہوں اور یہ جو ایریا ہے یہ ہے جی فیصلہ باد والی سائیڈ اور میں بہت خوش ہوں اور میں بتا رہا ہوں کہ فائنلی وی آر پاکستان اور الحمدللہ میں اس طرح پاکستان میں لینڈ ہو لینڈ تو نہیں ہوا لیکن لینڈ ہونے والا ہوں کیونکہ بہت ہی قریب ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جتنے بھی یہ ایریا نظر آ رہا ہے سارا کھیت نظر آ رہے ہیں یہ ٹوٹلی پاکستان کا فیصلہ باد کا ایریا ہے جہاں ایرپورٹ میں میں لینڈ ہوا ابھی اور زیادہ جہاز نیچے آ گیا اور یہ چھوٹے چھوٹے گھر نظر آ رہے ہیں لیکن میں زوم کر کے آپ کو بڑے دکھا رہا ہوں تو بھئی یہ سامنے اینٹو والا پتھا ہے جو بلیکر کا نظر آ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ فیصلہ باد کا جو ایرپورٹ ہے وہ انہی ایریا میں ہے یعنی کہ کھیتوں کے درمیان میں ہی ہے کوئی اتنی وہ پبلک ایریا میں نہیں ہے جو جو فیصلہ باد میں رہتا ہے یا ادھر سے گیا ہے تو اس سب کو پتا ہوگا تو فائنلی بھئی ہمارا جہاز لینڈنگ کے لیے بلکل ریڈی ہے کچھ ہی منٹس کے بعد ہمارا جہاز ریڈی ہے لینڈ کرنے کے لیے اور یہ لینڈ جی لینڈنگ کے لیے رنوے کے اوپر بلکل آ گیا کیونکہ کھیتوں کے درمیان میں ہی ایرپورٹ ہے تو یہ لینڈ جی فائنلی ہمارا جہاز لینڈ ہو گیا اور الحمدللہ سیف لینڈنگ ہم نے کر لی یہ دیکھیں جی ابھی اگلا ٹائر بھی لگا گیا ابھی اس نے پچھلے ٹائر لگائے ہیں اور جیسے میں ہلوں گا دیکھنا ابھی آپ کو فتح چل جائے گا یہ لگایا جی یہ ابھی لگایا اس نے آگے والا ٹائر اور الحمدللہ سیف لینڈنگ ہو گئی تو جیسے اس نے لینڈ کیا اس ٹائم بہت زیادہ سپیڈ تھی تو اس کو سپیڈ کو سلو کر کے پھر اس نے راؤنڈ ہمار کے راؤنڈ لے کے پھر وہ اس کے پاس جاتا ہے جہاں سے ہم دروازہ لگتا ہے مطلب سیڑھی لگتی تو اس کے ساتھ باہر جاتے ہیں تو ابھی جو نا وہ فائنلی الحمدللہ پاکستان کی سرزمین پہ ہم لینڈ ہو چکے ہیں اور پراپر جو نا وہ یہ دیکھیں یہ جو جہاز کے جو پر کھلتے ہیں اس سے بھی بریکیں لگتے ہیں کی بڑی بڑی قسم کی بریکیں ہیں تو بھئی سامان اپنا نکالتے ہیں اور نکلتے ہیں باہر کی طرف میرے پاس سامان آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہت زیادہ تھا کافی مشکل ہوئی لیکن الحمدللہ پھر بھی کوئی ایشو نہیں چلتا ہے تو بھئی فیصلہ باد انٹرنیشنل ا ائرپورٹ اور کسی حد تک خوبصورت ہے لاہورٹ کی نسبت تو نہیں ہے کچھ بھی لیکن کسی حد تک خوبصورت ہے تو لاہورٹ کا ائرپورٹ بہت زیادہ خوبصورت ہے تو ابھی جو نکلتے ہیں باہر کی طرف سامان ہم نے نکال لیا عوام دیکھیں کس طرح بھاگنے کو ہے کہ بھئی میں پہلے جاؤں گا میں پہلے جاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جانا چاہتے ہیں کہ کاؤنٹر پر ہم لگے اور ہماری بورڈنگ کے لیے اور ہم باہر جائیں اپنی فی فائنلی بھائی صبر کرنے کے بعد ہم نکلے باہر اور یہاں پہ مجھے نظر آیا کہ یہ کس طرح ہمارے بیگ ٹوٹتے ہیں اکثر لوگ کے بیٹ ٹوٹ جاتے ہیں ٹائر ٹوٹ جاتے ہیں تو بھئی یہ ریزن ہے دیکھیں کس طرح وہ سامان اٹھا اٹھا کے پھینک رہا ہے بھائی خدا کا خوف کیا کریں اگر یار کوئی یہ بندہ ڈیوٹی کرنے والا میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو یار کچھ خوف کیا کرو آرام آرام سے رکھ لیا کرو کوئی بات نہیں ہے تو یہ کون اپنے ہر ٹائم یہ کرنا ہوتا ہے فلائٹ یہاں پہ کبھی کبھی آتی ہے فیصلہ بات پہ تو ہر جگہ کوشش کیا کریں کہ سامان جو آرام سے رکھا کریں کیونکہ کسی کی نازک چیزیں ہو سکتی ہیں تو بھئی سامان کی ویڈیو بنانے کے بعد میں نکلا ہوں باہر اور ابھی ہم سامان لے کے فیصلہ بات کی جو ویٹنگ اریا ادھر جائیں گے اور ابھی ہم بورڈنگ کلیر کریں گے اور الحمدللہ میری فیس ایکسپریشن سے چیک کر سکتے ہیں کہ میں کس طرح خوش ہو کیون کہ میں فائنلی مطلب الحمدللہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں بنا اور کوئی ایشو نہیں تھا اور الحمدللہ میں یہاں پہ پہ پہنچ چکا ہوں فیصلہ بات میں اور لیفٹ سے نیچے اتروں گا اور یہ سامنے دیکھیں لائنیں لگیں گے تو اسی لائن میں مجھے لگنے ہے لائن میں لگنے کے بعد ویڈنگ کلیر کرنے کے بعد میں ائرپورٹ سے باہر نکلا وہاں سے ویلوگ کرنا شوٹ کرنا بھول گیا تو الحمدللہ بھی میں فیصلہ بات کے روڈ پہ ہوں اور گھر کی طرف روما دام ہوں اور یہ ہمارا پاکستان ہے پیارا پاکستان جیسے انٹر ہوا تو یہ چیزیں دیکھیں مجھے پتہ چل گیا کہ پاکستان میں آگئے ہوں یہ دیکھیں روڈ میں مانگنے والے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی فکر نہیں ہے گاڑی والے کو روکا ہے مانگنے والے نے تو یہ دیکھیں یہ جی یہ کس طرح کے مطلب یہ سارا پاکستان کا یہ ویو ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ پاکستان پاکستان ہے پاکستان میں سکون ہے بس مجھے یہ جلدی تھی کب گھر جاؤں کب پہنچوں اور ب بھائی ڈرائیور بھی بڑا مجھے مجھ سے باتیں کر رہا تھا تو بھائی کے ریلیٹڈ میں نے بولا بھائی ادھر تو بہت سٹرکنیس ہے یہ سب کچھ تو خیر ان سب باتوں کے بعد میں پہنچا شاکورٹ اور شاکورٹ کے بعد جو نا وہ ابھی سیدھا میں اپنے سٹی میں آگئے یہ دیکھیں یہ ہماری سٹی کا النور گارڈن اس کا بھی ویلوگ کمیگ سون آرہا ہے انشاءاللہ تو یہ بہت ہی امیزنگ ٹون بن رہا ہے سانگلہ شاکورٹ روڈ پر اس کے بعد یہ ہے جی ڈگری کالج یہ وہ کالج ہے جہاں سے میں نے فسٹ یور سیکنڈ یر اپنا کمپلیٹ کیا تھا اور الحمدللہ یہ وہ کالج ہے اور یہ آگئے ہماری سٹی کی شان جان سانگلہ ہل ہل مطلب پہاڑی بھائی یہ پہاڑی کی وجہ سے ہمارا سٹی فیمس ہے اور بہت سی وام یہاں پہ آتی ہے اور یہ ہے جی ہمارا سٹی سانگلہ پیارا سانگلہ تو بھائی فائنلی میں اپنے جو نا وہ روڈ پہ آ چکا ہوں مطلب جو ہمارا مین روڈ ہے جہا ہمارے گھر کے جو طرف جو روڈ جاتا ہے تو اس روڈ پہ میں آ چکا ہوں اور یہ پہاڑی کے سامنے بلکل نہر کے قریب یہ روڈ ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کار سٹینڈ بھی ہے یہ دیکھیں یہ نہر ہے ہماری سٹی کی جو نہر ہے یہ نہر کر رہے ہیں اور یہ بھی بہت نہر بڑی ہے یہاں پہ میں کبھی کبھی نہ آنے آیا کرتا تھا مطلب پرانی یادیں تھی بہت زیادہ اور ابھی ہم ہیں فیصلہ باد روڈ پہ یہ فیصلہ باد روڈ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ج گلے باج روڈ پہ یہ ہے جی یہاں پہ اس سائٹ پہ لیفٹ سائٹ پہ میری جیم ہوا کرتی تھی جہاں پہ میں جم لگانے آیا کرتا تھا تو بھی فائنلی تھکھار کے جنو بہت زیادہ ٹرائول کر کے میں پہنچا گھر اور یہ دیکھیں میرے گھر والوں نے میرے ویلکم کیا الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا انہوں نے ویلکم لکھا تھا پھولوں سے گلاب کے پھولوں سے اور ابھی الحمدللہ چچو کا شہزادہ میری جان میرا چچو کا ٹکڑا ابو دیکھیں میرا ویلکم اور یہ پنکھے سے فلاور پھینکے اور یہ میں اپنی ماما سے ملا اپنی والدہ سے میں اپنی مانجی سے ملا اس کے بعد میں گھر بیٹھا سکون سے رسٹ کی اور یہاں پہ میرا بتیجہ آیا سکول سے ابو بکر شزادہ اور اس نے مجھے پرپوز کیا فول دے کے ویلکم کیا اور بہت ہی خوش ہوا بہت ہی خوش ہوا اور الحمدللہ میں نے پھر اس کو بولا یہ اب آپ کے لیے تو اللہ کا لاکھ شکر ہے میں گھر میں پہنچ چکا ہوں اور جیسے پھر سامان کھلنے کا � تائم آیا تو بھئی دیکھیں سارے ریڈی ہیں سامان کے لیے کہ بھئی یہ چیز یہ چیز سامان کھلنے کے بعد بھئی بہت خوش تھے کہ سامان ہمیں یہ چیز چاہیے یہ چیز چاہیے الحمدللہ سب کچھ ان کے لیے تھا اور یہ بہت خوش ہوگئے ساری فیملی خوش ہوگئی میں آگئے سارے خوش ہوگئے تو بھئی آج کے بلوگ کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائے گا یہ ہم کر رہے ہیں سہری اور سہری کے بعد میں سو جاؤں گا تو ملتے ہیں آپ سے نیکس لوگ میں تب تک کے لیے علاوہ